السلام علیکم جی برادران اور سسٹران ویلکم بیک ایک اور نئی ویڈیو میں اور ابھی جو ہے تقریباً صبح کا ٹائم ہو گیا تو کام پہ چلتے ہیں اور مجھے پہلی رائٹ آگئی ہے اسلام آباد کی تو سب سے پہلے تو اسلام آباد جاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آج جو ہے منڈے اور کام بڑا ایک فٹ ہے میں اسلام آباد گیا ہوں مہاں سے تین چار رائٹ ہی ہیں اور ابھی میں کھڑا ہوں اسلام نگر یعنی کہ چانی چوکی یہ قریب پڑتا ہے ابھی یہاں پہ ہوں اور رائٹز آ رہی ہیں تو رائٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں جی کیا بنتی ہے آج کام آچھا لہ بڑا فٹ ہے دیکھتے ہیں کہ ہم شام تک کتنی اردن کر لیتے ہیں آج جو ہے میں لکلا بھی لیٹ ہوں میں آٹھ بجے ساڑھ ساڑھ بجے نکلا ہوں اور صبح میں نہیں نکلا کیونکہ مجھے نہیں دائی ہوئی تو جی ابھی میں اپنی فیوریٹ جگہ یعنی کہ سیوک سینٹر میں آ گیا آئے سترہ گلومیٹر سفر تھا اور دو سو پچاس رو پہ ملے میں نے انہیں دو سو اسی بولے تھے پھر بھی انہوں نے ایک سپنی کی تو دو سو پچاس پہ مجبورن لے کے آنا پڑا اور ابھی سیوک سینٹر بھی خالی ہے دیکھتے ہیں یہاں سے کوئی رائٹ ملتی ہے یا نہیں ملتی حالات ویسے یہاں پہ صبح صبح ہوتے نہیں ہیں اگر آج کام اچھا ہے کیونکہ آج منڈ ہے تو منڈے کو کام بہتر ہوتا ہے باقی دیکھتے ہیں جی آئے نیکسٹ کہاں جانا ہوتا ہے تو جی سیوک سینٹر بھی پورے بیریہ ٹاؤن کی طرح ایک ویل مینجڈ جگہ ہے اور یہاں سے اس سائیڈ پہ اترائی ہے یہ جو ہے یہ سیدھا گلریز کی طرف جاتا ہے روڈ اور پی ڈبلی ڈی بھی جاتا ہے اور میرے سامنے فیلال قبرستان ہے اور قبرستان کی بھی یہاں پہ ہے ایک رول ہے کہ اگر آپ کو قبر بنانی ہے یہاں پہ کسی کے اگر قبر یہاں بنائی جاتی ہے تو اس کی پہلے پیمائش رکھی جاتی ہے کہ بھائی آپ اتنی بڑی بنا سکتے ہیں اتنی چوڑی بنا سکتے ہیں وہ بھی ایک یہاں پہ انہوں نے رول رکھا ہوا ہے قبرستان کا تو جی میں ڈائی سو میں سیوک سینٹر آیا سکس روڈ سے اور دو سو تیس میں اب میں رحمان آباد جا رہا ہوں میرے کام چیک کریں بس آپ اس طرح اگر کام کرتا رہا تو پھر شام کو کچھ نہیں بچنا جس سف پیٹرول ہی پورا ہونا ہے مگر یہ ہے کہ ان کو جہاں سے میں لے کے آیا وہ سترہ کلومیٹر تھا اور ان کو لے کے جانا ہے چودہ کلومیٹر تو اس لیے آسے سفر کام ہے اور کرائے بھی بیس روپے کام ہے آنجی تو ابھی جو ہے میں آ گیا ہوں گل برگ میں گل برگ کا انٹرنس ہے یہاں پہ آگے بھائی کو اتار ہے دو سو روپے لے ہیں ان سے سیٹلائٹ ٹاؤن سے ریمان آباد والی سائٹ سے اور ابھی ہماری جو ارننگ ہے فلال تک وہ ہو چکی ہے تقریباً سولہ سو روپے ساڑھے سات بجے سے لے کے ساڑھے گیرہ تک اگر آپ اندازہ لگائیں تو چار گھنٹے میں سولہ سو کی ارننگ ہو گئی ہے انشاءاللہ تین ازار کی بھی ہو جائے گی اور انشاءاللہ اثر تک ہم کر لیں گے کیونکہ آج جو ہے لگتار کام کرنا ہے اور فلال جو ہے میں ایک چوپ پہ کھڑا ہوں بڑا خوبصورت ہے گول برگ میں یہ ہے کہ جو بھی چیز انہوں نے بنائی ہے بڑی خوبصورت بنائی ہے اور درختوں پہ خاص فوکس کی ہے یہ جی ایک انہوں نے جنگشن سا بنایا ہوا ہے نیچے کتابیں بنی ہیں اور اوپر جو ہے گلوب بنا ہوا ہے اور ماشاءاللہ یہ جی پھول وغیرہ ہے اس سائٹ پہ جی یہ جو ہے مارول کمپلیکس میرے خیال میں ہے مارول یا اس کا نام ایسے کچھ انہوں نے رکھا ہوا تھا اب ہی اتار دی ہے سر جی درخت کے نیچے بیٹھاؤں تھنڈ تھنڈ ہوا لگری ہے دل کر رہے ہیں سو جاؤں نیچے جو یہ گاس ہے وہ بھی تھنڈ ہے اور نید آ رہی ہے اور باقی تو سب ٹھیک ہے مگر یہاں پہ جو ہے انٹرنیٹ کے سگنل نہیں آ رہے 4G کے تو ویسے ہی نہیں آ رہے اور 3G یہاں پہ چلتا نہیں ہے تو اس لئے رائیڈ بھی نہیں آ رہی تو اب مجبوری ہے بھائی باہر جانا پڑے گا ائرپورٹ سوسائیٹی کی طرف کیونکہ وہیں سے ہی رائیڈ آتی ہے اور وہیں جانا پڑے گا یہاں پہ تو سگنل نہیں ہے تو رائیڈ پہ اپلائی کیسے کریں گے سر میرے ساتھ نہ کوئی نہ کوئی مسئلہ لازمی ہے میں دور کی رائیڈ اٹھا لیتا ہوں ابھی پانچ کلومیٹر دور ایک رائیڈ بڑی تھی مگر تھی فیز فیز ایٹ کی بیریہ ٹاؤن کی تو میں نے بھاگ کے اٹھا لی اب اس بندے نے بھی ایکسپٹ کر لی ہے اب اس کو پک کرنے جانا پڑ رہا ہے خیر چلتے ہیں اللہ خیر کرے گا یہ ٹاؤن فیز ایٹ میں اور مجھے جو ہے سواری ملی وہ چار سو ستر والی اور انہوں نے کہا کہ میں نے یہاں سے پھر پی ڈی ڈی بھی جانا ہے مگر مجھے یہاں پہ ایک گھنٹہ لگے گا تو چار سو ستر وہ بن رہے تھے پھر میں نے انہوں نے کہا جی آپ مجھے پندرہ سو دے دینا تو میں آپ کو پی ڈی ڈی بھی چھوڑ دوں گا کیونکہ یہاں پہ ایک گھنٹہ ویٹ بھی کرنا ہے تو اس لیے تو ابھی یہاں پہ چھوڑا ہے ابھی ان کو چھوڑا ہے وہ گھر گیا ہوں تو گھنٹہ وہ لگے گا ان کو دو بجے تک میرے خیال میں وہ آئیں گے تو تب تک میں یہاں پہ بیٹھا رہا ہوں گا یا کھڑا رہا ہوں گا باقی ٹھنڈی آواز چل رہی ہے تو ہوا بڑی ماشاءاللہ تیز آ رہی ہے میں بھی کیمرے میں بھی اور شاید مائک میں بھی آواز آ رہی ہوگی ہوا کی باقی میں آپ کو سامنے دکھاتا ہوں بلکل خالی ایریا یا آبادی ہے جو کہ بیریہ ٹاؤن کی نہیں ہے اس سائیڈ پہ لائک اڈیالا والی سائیڈ ہے تو یہ ہے جی اڈیالا والی سائیڈ یہ نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں نیچے بیریہ ٹاؤن ہے اور اس کے درمیان میں ایک نالا پڑتا ہے وہ سامنے اس کے اوپر پل بھی بن رہا ہے اور آگے یہ جو ساری آبادی ہے یہ ایریا کی طرف کی آبادی ہے مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کا نام کیا ہے مگر ہے اسی سائیڈ کی آبادی خیر اس سے آگے پھر اللہ حافظ ہے خالی روڈ ہے اور اس سائیڈ پہ جو بھی جو ہے یہاں تک آبادی تو ہے اس سے آگے پھر پہاڑ ہے خالی اور وہ بھی میرے خیل میں بیریہ ٹاؤن بنانے کی کوشش چل رہی ہے اس پہ خیر ابھی جو یہاں پہ کرتے ہیں ویٹ اور دیکھتے ہیں جی وہ بائی کب تک آتے ہیں پھر ان کو بیڈوڑی چھوڑ کے ہو سکتا ہے میں گھر چلا جاؤں کچھ کہا نہیں سکتا ہے کہ ان کو کتنا ٹائم لگ جا ایک گھنٹہ انہوں نے بولا ہے تو میں نے انہوں نے سوہ گھنٹہ دیا میں نے کہا آپ سوہ گھنٹہ لگا کے ہیں تو تب تک دیکھتے ہیں جی کیا کرتے ہیں یا ویلے بیٹھے رہیں گے یا پھر کوئی چھوٹی موٹی رائیڈ ہی تو وہ کر لیں گے تو جی انہی کے گھر کی دیوار کا ساتھ لگ کے بیٹھا ہوں یہ لک ہوئی ہے تار کول بھی اسے کہتے ہیں میرے خیال میں اور ابھی جو ہے ہماری ارننگ دو ہزار پلس ہو گئی ہے وہ جو بھائی کا چار سو چار سو ستر پی وہ ملا کے دو ہزار پلس ہے اور یہاں سے وہاں جانے کا ہزار پی ہوگا تو ہزار پی وہ ملا کے ہماری ارننگ تین ہزار پلی ہے اور تین ہزار ارننگ پہ پیٹرول جو ہے میں ڈلوا چکا ہوں ساڑھے ساتھ سو ربے گا مگر اس میں سے بچ جائے گا کیونکہ یہ رائیڈ تھوڑا انتظار کے پیسے ہیں زیادہ باقی جو ہے جانے کا اتنے پیسے نہیں ہیں پھر ویٹ کر رہے ہیں جی ابھی تو تھوڑا سا ہی ٹائم ہوئے تو جب تک تو آتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں باقی مجھے رائیڈ وغیرہ آ رہی تھی تو میں گیا نہیں میں نے کہا پھر یہ نہ ہو کہ پھر لیٹ ہو جاؤں آنے میں وہ باہی نے کہا ہے بھائی جب میں کہوں آپ نے اسی وقت آنا ہے تو آنا ہے تو اس لئے میں رائیڈ نہیں اٹھا رہا اب یہاں پہ بیٹھا ہوں یہاں پہ کچھ چلاتے ہیں انسٹاگرام وغیرہ پاس اور کیا کرنا ہے انہوں نے آنا تھا تقریباً دو بجے اور وہ صرف ایک گھنٹے میں واپس آگئے ڈیڑھ بجے اور پھر جو ہے میں نے لے کے یہاں آیا انہوں نے یہاں پھر ٹائم لگایا یہاں پہ دوائی لی ہے اچھا کرنسی ایکچینج کرائی اور اس کے علاوہ اے ٹی ایم سے پیسے نکلوایا ہے اس کے بعد پھر سیب لیا تو پھر اب انہوں نے جا کے دروپ کیا ہے سوا دو رہے ہیں خیر پھر بھی ٹائم سے آگئے تو انہوں نے ابھی مجھے سولہ سو روپے دی ہیں سو رپے ایکس رائے دی ہیں خیر شکر اللہ کا ابھی دیکھتے ہیں اگر کوئی رائیڈ آتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ بار رش بہت ہے پیڈوڈی میں رش ہے اتنا زیادہ سکول کے چھٹی ہے اور یہ لائنے لگی ہوئے اور اوپر سے آج بڑی تیز دھوپ ہے یار میرا تو دماغ گھوم گیا پسینے کی وجہ سے خیر دیکھتے ہیں کوئی رائیڈ آتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ گھر چلتے ہیں تو جی فائنلی میں گھر آ گیا طبیعت بڑی ناس آز ہے روزہ لگ رہا ہے نوڑ خوشک ہے گلہ بھی خوشک ہے اور پیڈوڈی سے مجھے ایک رائیڈ ملی سیوک سنٹر سے سیوک سنٹر گیا اس کو پک کیا اور پھر وہ گھر کے قریب تھا تو میں نے انہوں نے دروپ کر کے دو سو لے لیا اور ابھی جو ہے میں گھر پہنچا ہوں خیر ابھی جو ہے ٹائن تقریباً دو بج گئے دو بج کے کچھ مینٹ ہے تو میں دو بجے تقریباً فارغ ہو گیا ہوں تو صبح ساڑھ ساتھ گیا تھا اور ابھی دو بج رہے دو بج چکے تو اراؤنڈ کوئی سات گھنٹے اگر آپ کہہ لیں تو ٹھیک ہے سات گھنٹے لگے اور الحمدللہ ہم دو ہزار یا پائیس سو کما کے گھر آ گئے مگر ایسا ہوتا نہیں ہے ڈیلی کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیلی ڈیلی ایسی رائیڈز نہیں ملتی یہ کبھی کے بھی ہوتا ہے تو ہاں ہوتا ضرور ہے تو آپ بھی اسی طرح ٹرائی کرتے رہا کریں کہ کئی نہ کئی سے کوئی نہ کوئی ایسا ملی جاتا ہے جس نے جانا بھی ہوتا ہے اور آنا بھی ہوتا ہے تو ویٹ کے جو ہیں وہ اچھے پیسے مل جاتے ہیں تو آج کی جو ویڈیو ہے اس کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں اور میں جو ہے اس ویڈیو کو ایڈٹ کرتا ہوں آج رات کو انشاءاللہ یہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی اور ابھی جو ہے میں شاید تھوڑا سا ریسٹ کرلوں تو م موسیقی